امیر بالاج ٹیپو کون تھا اور اسے کس نے مارا اس کے نانا اور اس کے دادا جوتے اور اس کے والد صاحب جوتے یہ کیوں دشمنی میں چھلے گئے یعنی اس کو بھی کسی نے مار ڈالا تھا آپ کو مکمل کہانی اور مکمل تفصیل اس ویڈیو میں دیں گے پیارے دوستو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ امیر بالاج جو ایک خوبصورت نوجوان تھا کل اس کو لاہور میں کسی شادی کی تقریب کے دوران قتل کر دیا گیا اس کی مکمل تفصیل مکمل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے ان خاندان کو ٹرکوں والے بھی کہتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ ٹرانسپورٹ اور ٹرکوں کی کاروبار کرتے ہیں تو وہ ضرور اپنے لئے گنڈے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے کاروبار اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے نکالنا اور مختلف چیزوں کے لئے گنڈوں لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے ساتھ جو لڑکے تھے ان کے دادا کے ساتھ ایک دپا اس طرح ہوا کہ ان گنڈوں نے اس کے دادا کو مار ڈالا کیونکہ اس کے دادا جو تھے وہ بھی اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف گنڈا گردی کرتے تھے اور جب گنڈوں کو جگہ نہیں ملتی تھی تو ان کے دادا کے پاس آتے تھے پھر اس کے بعد جو اس کے والد صاحب تھے اس نے یہ کاروبار سنبھالی یہ جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا اس نے سنبھالی اور اس کو بھی علام اقبال رپورٹ پر گوگی بٹ اور تیفی بٹ نے مار ڈالا کیونکہ یہ بھی جو تھے ان کے دشمن تھے اب بھی یہ معاملہ تھوڑا سا سرد ہو چکا تھا اور یہ امیر بالاج سوچ رہا تھا کہ اس دشمنی کو ختم کرے اس نے کافی دشمنوں سے صلح بھی کر لی تھی لیکن اس کے والد کے جو دشمن تھے گوگی بٹ اور تیفی بٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں ہوگی کیونکہ ان کے والد صاحب کے قتل کا جو افائی آر تو وہ بھی تیفی بٹ کے خلاف لکھا گیا تھا اور تیفی بٹ کا پسٹل جو تھا وہ بھی اسی بندے سے برامد ہو چکا تھا جس بندے نے اس کے والد صاحب پر فائرنگ کی تھی تو اس کے بعد کل جو یہ کسی تقریب میں شادی کے دوران شریک تھے تو ایک لڑکا آیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ سیل فی لینا چاہتا ہوں جب وہ سیل فی لینے لگا تو اسی ٹائم اس نے فائرنگ کر دی یقینا اس واغین پاکستانیوں کو بہت غم میں مبتلا کیا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں عروج پر ہو چکی ہیں اور غنڈا گرد اور مافیا سسٹم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے حکومت کو اس کے بارے میں سنجید کی سے کام لینا چاہیے اور جلدی اس طرح کے ملزموں کو گرفتار کرنا چاہیے اکیلے امیر بلاج کے ملزم نہیں سارے پاکستان میں جتنے بھی غنڈا گرد ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو پانچ سی دینی چاہیے موسیقی